سارا سب کچھ ملا کے 400 یورو تک خرچہ آ سکتا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبائے تاکہ آپ سے کوئی بھی ویڈیو میس نہ ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لئے ہے جو ابھی اپلیکیشن پروسس میں لگے ہوئے کیونکہ وہ مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ بھائی پر منت ہمارا کتنا حرچہ منیمم میکسیمم ہو سکتا ہے تو ایک شورٹ کلپ میں نے بنائی ہے انشاءاللہ فائدہ دے گا کمپلیٹ دے کے بات ہوگی اکوموڈیشن فوڈ اور جو فون کے ریچارچ ہم کرتے اور گھر کے جو بلنگ ہوتے اس کے بارے میں آج بات ہوگی سو یہ میں آپ کو ایوریج بتاؤں گا اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ سٹوڈنٹ پر ڈیپن کرتا ہے کہ وہ اپنی لائپ کس طرح گزار رہا ہے سب سے پہلے رینٹ پر بات کرتے ہیں کہ ہاؤس رینٹ کتنا ہوتا ہے اچھا ایک بات اور یاد رکھو میں آپ کو پر منت کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ پر منت کتنا ایکسپینسز آتا ہے ہماری جو سٹوڈی ہے کسینو سٹوڈی اور روم ان دونوں کا میں سپیشلی بتا رہا ہوں باقی سٹوڈی میں گھم زیادہ ہو سکتا ہے اس سے جب آپ نیو یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو ایکوموڈیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ایکوموڈیشن کا ہوتا ہے ایکوموڈیشن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایجنسی والے کے پاس جانا ہے کیونکہ ڈاریکٹ اونر آپ کو نہیں مل سکتا بہت مشکل سے اونر ملتا ہے تو آپ نے ایجنسی کے طرح جانا ہے ایجنسی آپ کو ایکسٹرہ چارج کریں گے ایک اور دوسری ایجنسی آپ سے ٹو مانس کا ایکسٹرہ لیں گے ٹو مانس کا مینز وہ ریپانڈیبل ہوتا ہے جو ایجنسی کا پیسے ہوتے ہیں وہ ریپانڈیبل نہیں ہوتے اور ایک جو کرنٹ منت ہے ایک اس منت کا بھی آپ سے ایڈوانس لے لیں گے سنگل روم وان سیونٹی تو ٹو ہنڈرڈ ٹوینٹی اس کے لگ بگ ہو جائے گا اور جو آپ نے ڈبل روم لینا ہے مطلب دو بندے ایک ہی روم میں رہنا چاہتے ہو تو وہ وان فورٹی وان تیورٹی آپ پر ہر مانت کا رنٹ آ جاتا ہے تو اکیلے رہ کے کیا کرنا ہے اس سے اچھا ہے کہ بندہ اور سٹوڈنٹس کے ساتھ اکٹا ہو جائے اور پلیٹ لیں کیونکہ اکیلے کمرے میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے ایک بندہ بہر ہو جاتا ہے میں آپ کو ایک سجیشن دے رہا ہوں اگر آپ پر اگزامپل آپ روم جا رہے ہو تو اسی انورسٹی میں اور بھی انکومنگ سٹوڈنٹس یا وہاں پہ سینئرز آپ لوگ دیکھ لیں ان کے ساتھ آپ نے اکٹا گھر لینا ہے تو وہ گھر آپ کو سستہ پڑھ سکتا ہے پر اگزامپل کسی گھر میں دو روم ہے تو وہ گھر آپ کو فور ہنڈرڈ فائف ہنڈرڈ میں مل سکتا ہے تو پر ہنڈرڈ آپ کو ون فورٹی ون ترٹی ون ہنڈرڈ اس طرح پر آپ نے پیہ کرنا ہوتا ہے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے سینئرز دیکھ لیں یا جونئرز جو ابھی آ رہے ہیں آپ کے ساتھ تو ان کے ساتھ رابطے رکھو اکٹا گھر لینے کے دو تین فائدے ہیں سب سے پہلے یہ فائدہ ہے کہ آپ پر ایڈوانس کم آ جائے گا جو آپ نے ایجنسی کو دینا ہے کیونکہ وہ سب پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو آپ کے حصے میں کم آئے گا دوسرے کے حصے میں تیسے سب کو فائدہ ہو جائے گا دوسری یہ بات کہ رینڈ بھی سب پر کم پڑ جائے گا دوسری یہ بات تیسری بات اگر آپ نے شیرنگ پہ رہنا ہے تو فوڈ بھی آپ لوگ اکٹے کا سکتے ہیں اگر کسی کو مسئلہ نہیں ہے تو اس میں برکت بھی ہوگا اور آپ کے پر منت فوڈ کا حرچہ بھی کم ہو سکتا ہے فوڈ آپ پیڈی بھنٹ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح رہنا ہے کس طرح کا خوراک کرنا ہے نورمالی یہاں پہ پاکستانی انڈین شاپس ہے وہاں پہ حلال فوڈ مل جاتا ہے آسانی سے اگر آپ اچھی خوراک بھی کریں تو ہنڈرڈ یوروز تک آپ مہینے کا حرچہ اپنے لئے رکھ لیں سیکنڈ بات اگر آپ سوشل ہیں مینز آپ کے بہت سارے دوست ہیں اور باہر چلنا پرنا بھی ہے باہر کھانا پینا بھی ہے تو اس کا آپ لوگ 40 to 50 یوروز تک ایوریج یہ آپ کا ایوریج لگ جاتا ہے باہر ایکسٹرا کیونکہ آئسکریم کھانا پیزا کھانا ٹریولنگ اگر آپ سے یونیورسٹی دور ہے تو پھر ٹریول کارڈ آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹریول کارڈ منتلی بھی بن سکتا ہے اور ویکلی کا بھی بن جاتا ہے تو اس کے اپنے ڈیفرنٹ ٹریٹ سے اگر بیسٹ آپشن ہے کہ آپ گھر وہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ کی یونیورسٹی آپ کو پیدل جانا پڑے یا آپ اپنے لئے بائی سیکل ہرید کے اس پہ آپ کو جانا پڑے ہیں ایٹریسٹی اور گیس بل یہ آلڑی رینٹ میں انکلوڈ ہوتا ہے ٹوینٹی یوروز میں آپ کو اچھی پیکج مل جاتی ہے زیادہ جی بھی اس میں ہو جاتا ہے آپ کے پر منت آپ کا کام چل جاتا ہے شاپنگ ہر مہینے تو کوئی نہیں کرتا دو تین مہینے بعد آپ نے کرنا ہے اپنے لئے ایک شرٹ یا پینٹس یہ چیزیں لینا ہے تو یہ ٹین یوروز تک مل جاتا ہے آسانی سے اپنا پر منت حساب لگا لو اس سے میرا یہ مطلب نہیں کہ اتنا ہی آپ کا ہو سکتا ہے اس سے بہت کم بھی ہو سکتا ہے اس سے تھوڑے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ پہ ڈیپیل کرتا ہے کہ آپ نے ان سب چیزوں کو کس طرح منیج کرنا ہے کسی کے ساتھ آپ نے منیج کر لیا ایک روم میں دو بندے رہ رہے ہیں آرام سے تو آپ نے حرچہ کام آئے گا بل آپ پہ کام آئے گا سارے چیزیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ شیرنگ کرنا ہے تو وہ بھی آپ پہ حرچہ کام آ سکتا ہے تو میرے خیال سے آپ کو تری ویفٹی فور ہنڈرڈ پر بھی گزارا ہو سکتا ہے میں بھی شروع میں آیا تھا میں نے بھی اسی طرح گیا تھا ہم نے ایک گھر لیا تھا اس گھر میں ہم چار پانچ بندے رہ رہ رہے تھے دو ہی روم تھے تو اس کا جتنا کراہ تھا وہ سب پر ڈیوائیڈ ہو رہا تھا تو وہی وان ہنڈرڈ وان ہنڈرڈ ٹوینٹی وان ہنڈرڈ تیرٹی اس طرح کا ہمارا حساب کتاب چل رہا تھا اس کے بعد میرا روم آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ابھی ہوسٹل شیپٹ ہو گیا اور جو فوڈ وہی ہے ہنڈرڈ تک میرا بھی حرچہ ہو جاتا ہے ٹریولنگ میرا کوئی ہے ہی نہیں ٹریولنگ میں کہا کروں ٹریولنگ یونیورسٹی ہمارے قریبے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ سامنے تو میرے روم کے یونیورسٹی ہے تو میں بائی سائیکل پر ہی جاتا ہوں اور سوشل میں اتنا ہوں نہیں کیونکہ میرے آٹھ دس ہی دوستیں وہ ڈیفرینٹ کانٹریز میں ہیں یا ایک لاسٹ سجیشن یہ پوڈ پہ جو آپ لوگ کا باہر جو حرچہ ہوتا ہے اس سے اچھا ہے آپ لوگ ہلال پوڈ گھر پہ لے کے آو اور اپنے دوستوں کو انوائٹ کرو ان کو یہاں پہ زبردست کانا آپ لوگ اس سے بلکل ہاپ ریٹ پہ آپ لوگ کلا سکتے ہو جتنے باہر آپ لوگ حرچ کرتے ہو تو یہ میرا ایکسپیریم سے آپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپ دے گی اپنا سب کچھ یہاں پر کیسے منیج کرنا ہے تو اگر آپ کا ابھی بھی کوئی کوئیسٹن ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا سو چلتا ہوں دعاوں میں یاد رکھنا